جہود ہے ہی احترام انسانیت کے لیے وہ ہے ہی فاتین اور غیر مسلموں سب کو پاکستان کا شہری مان کر آگے بڑھنے کی تگو دو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم پاکستان کے عوام کے ہر طبقے کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے وہ بلوچ ہوں وہ پختون ہوں وہ گمشدہ لوگ ہوں کسی بھی خطے کے ہوں اور سب سے بڑھ کر ہماری خواتین ہوں تو ہم کسی قسم کی فلا نہیں پا سکتے لہذا اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہے مجھے نظر آتا ہے دلازاری کی وجہ تو ہم اس کے لیے معذرت کرتے ہیں دیکھیں ہماری کوئی معذرت نہیں ہے اس حوالے سے جہاں تک علی امین صاحب نے فوج کے کردار کا ذکر کیا ہے وہ بلکل ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام کے دل کی اب آواز ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان کے سیاسی عمل جمہوری عمل آئینی عمل پر کچھ لوگ حاوی ہیں اور حاوی ہونے کی وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا اس حوالے سے بلکل کوئی معذرت نہیں ہے اس بات کی ہم توسیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کو آزادی دو پاکستان کے آئینی اور جمہوری عمل کو آزادی دو لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں دو دن پہلے میں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا وہاں بھی کچھ صحافی حضرات نے یہ سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے سے کچھ گفتگو آپ نے کی ہے یا آپ سے منسلک لوگوں نے کی ہے جس میں ہمیں تضحیق کا پہلو نظر آتا ہے خان صاحب نے کہا میں ہر ایسی گفتگو سے ہٹ کر آپ کو اپنی اپنی سطح پر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کچھ بھی نظریہ ہو آپ کی کچھ بھی وابستگی ہو صحافت پاکستان میں آج جہاد کر رہی ہے تو ہم آپ کو ایک جہاد میں مشہول ایک ادارہ سمجھتے ہیں آپ ایک ادارہ ہیں صحافت کو ریاست کا پانچوہ ستون کہا جاتا ہے بطور ستون آپ ایک ادارہ ہیں اور آپ بطور ادارہ جہاد کر رہے ہیں ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں لہٰذا جو کوئی گفتگو ایک سیاسی سطح پر ہوتی ہے اس کا بھی ایک مخصوص میں سمجھتا ہوں مطمئے نظر ہے آج میری وزیر اعلیٰ صاحب سے گفتگو ہوئی لیکن یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ صحافت کے وہ طب کے جو گمشدہ لوگوں کو اگواشدہ لوگوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ان کا انٹرویو کرتے ہیں ان پہ ان پہ تنقید لازم ہے ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ اپنے صحافت صحافتی کردار کو ضد پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں یہ کہنے میں کسی کو کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے تو علی امین صاحب کا وزیر اعلیٰ صاحب کا مقصد مطمئے نظر بلکل یہی تھا انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے وہ خود بھی اس بات کا عادہ کریں گے تو اس یہ کہہ دینا کہ پورے صحافتی طبقے کو یا صحافت پہ کوئی الزام لگا ہے یہ درست نہیں ہے صحافت میں ہیں کالی بھیڑی ہم اس سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے کون سا صحافی قابل عزت صحافی جس کو اپنے ضمیر کا مان ہو کون اپنے ڈرائنگ روم میں ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو دو مہینوں سے گمشدہ ہو اور اس حقہ بکہ ماتوب شخص کے سامنے مائیک رکھ کر اس کا انٹریو کرے گا ہم ایسی صحافت کو برا سمجھتے ہیں اور یہ ہم کہیں گے بابانگ دہل کہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس تنقید میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہم صحافت کی بھی تطہیر چاہتے ہیں جہاں تک خواتین کا تعلق ہے کوئی بات ہمارے لیے اس سے زیادہ موتبر نہیں ہے کہ خواتین کا اعترام ہو خواتین پاکستان کی آبادی کا برابر حصہ ہیں پاکستان میں جو ہم فلاہ کا عمل چاہتے ہیں وہ خواتین کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کوئی شخص بھی خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے جو حکارت پر مبنی ہو درست نہیں ہے دیکھیں جو بات ہوئی وہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید اپنے سیاکوں سباک سے ہٹ گئی ایک سیاسی جلسے کا اپنا ماحول ہوتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا کہ میں نے عمومی بات کی تھی اس میں میرا کوئی جنس کے حوالے سے مطمئن نظر نہیں تھا وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہو سکتا ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر ہمیں اجازت نہ دی گئی اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا تو ہم پھر بین باجے کے ساتھ آئیں گے اس میں یہ بالکل کوئی مقصد نہیں تھا کہ خواتین کے حوالے سے کوئی حکارت عمیز رویہ اختیار کیا جائے یا خواتین کی تحقیر کی جائے تو یہ بات بالکل واضح رہے اس پوری تقریر کا جو مطمئن نظر تھا وہ یہ تھا اور جس کا عیادہ آج بھی ہم کریں گے کہ پاکستان کو خدارہ اب آزاد کر دو ہم نے پاکستان کس ستتر سال میں سمجھتا ہوں ضائع کیے ہیں اس تگو دو میں جمہوریت کو سلب کرنے میں پاکستان کی عوام کی آواز کو دبانے میں وہ آواز پختون کی آواز ہو وہ آواز بلوچ کی آواز ہو وہ آواز سندھی کی آواز ہو وہ آواز پنجابی کی آواز ہو ہم نے ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے اور ہم سے میری مراد وہ طبقہ ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تقدیر ان کے سامنے سر نگو ہیں کہ پاکستان کی تقدیر کے وہ مالک ہیں ہم آپ سے اب یہ کہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اب یہ چھوڑ دو یہ عمل پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا آٹھ فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک جادگار واقعہ تھا تمام دن پاکستان کی عوام باہر نکلی اپنے گھروں سے پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا پی ٹی آئے کو ووٹ دیا کسی اور جماعت سے بڑھ کر ہم دو تہائی اکثریت حاصل کر چکے تھے اس رات جو آپ نے شبخون مارا پاکستان کی جمہوریت پر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ جو بہانہ کر لیں جو تعویل پیش کریں آپ نہیں کر سکتے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب آپ ایک کے بعد دوسرا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کی آئینی نظام پر پہلے آپ نے عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی عدلیہ میں بیچھے جج اٹھ کھڑے ہوئے خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جب ایک تاریخی اہمیت کا خط ہے اس نے میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے عدالتی نظام میں ایک نئی روح پھونکی ہے آج اگر کوئی حاضر سروس جنرل کو نادرہ کے عدے سے معذول کرتا ہے جج اس کے پیچھے وہ عظم ہے کہ اب ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے لیکن آپ آج بھی یہ نہیں مان رہے ہیں آج بھی آپ ججوں کی ڈگریان ختم کرانے کے درپے ہیں آپ سمجھتے ہیں آج بھی آپ دھونس سے ڈرا کر کوئی آئینی ترمیم کریں گے اور منظور نظر ججوں کو آپ توسیدیں گے یہ نہیں چلے گا نظام اس طرح سے جو کچھ ہوا ہے آٹھ فروری کے بعد عدلیہ کے حوالے سے جس طرح عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی یہ کہا گیا کہ ہم حاضر سروس ججوں کی بجائے ریٹائر ججوں کے ذریعے الیکشن کے جو معاملات ہیں جو الیکشن اپیلیں ہیں ان کا فیصلہ کرائیں گے اور حاضر سروس جج جو ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ کر دیں گے ریٹائر جج ایسے آئیں گے جن کو آپ کانٹریکٹ دیں گے مہائدے دیں گے تاکہ وہ سر نیچا کر کے تنخواہ لیں اور تنخواہ لیتے لیتے پانچ سال گزار دیں جو اسمبلی کی مدت ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اس کے خلاف ہم عدالت میں تو ہیں ہی لیکن ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے ہم میدانوں میں آئیں گے ہم ہر گلی میں جائیں گے ہر ہم کریے میں جائیں گے یہ جھوٹ جو ہے ہم اس کو سامنے لا کر رہیں گے یہ جھوٹ پاکستان کی عوام سے ہوا ہے جو امانت ہمیں پاکستان کی عوام نے سومپی تھی اس امانت میں خیانت آپ نے کی ہے ہم نے نہیں کی ہم اس امانت کے وفادار ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کو نگون کریں سر نگون کریں جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے شرمناک اس کے لیے مناسب لفظ بھی نہیں ہے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سپیکر کی مرضی سے سپیکر کے ادھر دیکھنے کے سبب پارلیمان پہ حملہ ہوا پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث عزت ہیں ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا پارلیمان باعث عزت نہیں ہے آپ نے جو نو میں کا ایک ایک بیانیاں بنایا ہم کہتے ہیں خود سختہ بیانیاں بنایا چرائے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر بیانیاں بنایا ہم آج دن تک کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ نو میں کو کیا ہوا ہمیں بتاؤ کس نے آگ لگائی کون کیمیکل لے کر آیا ہمارے لوگ تو نہتے تھے ان کے پاس تو کوئی ایک ایک چھڑی بھی نہیں تھی ہم نے بہت جلسے کی ہیں بہت ریلیاں نکالی ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس دن کیا واقعہ ہوا اسی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں کہا جاتا ہے ناپید ہے صرف چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے پوری بات جو ہے وہ ہم سامنے نہیں لائیں گے اور آدھا سچ جھوٹ ہوتا ہے آدھا سچ ہمیشہ پورا جھوٹ ہوتا ہے تو اس جھوٹ کی بنیاد پر آپ ایک جمہوری جماعت کے پیچھے پڑ گئے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے آپ ایسا نہیں کر سکیں گے یہ کوئی تعلیہ آزمات عریف میں نہیں کر سکا بہت سو نے کوشش کی کہ جوجہوں کو مروب کریں بہت سو نے فانسیاں دیں بہت سو نے سیاستدانوں کو ہٹانے کی کوشش کی ان کی زندگی تک لیں لیکن وہ جماعتیں قائم رہیں کیونکہ جب جماعت عوام کے دل میں جگہ کر لیتی ہے تو کوئی تعلیہ آزمات کوئی طاقتور اس جگہ کو ختم نہیں کر سکتا آج پی ٹی آئے پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے آپ ہوش کے ناخن لیجئے آپ نے جو پارلیمان پر حملہ کیا اور ایک وہ پارلیمان جو آٹھ فروری کے فراڈ کے بعد جو نو فروری کی رات آپ نے کیا اس فراڈ کی بنیاد پر قائم ہے اس سے بدستور آپ قانون سازی کراتے ہیں کبھی آپ ریٹائر ججوں کو بلاتے ہیں الیکشن ٹرائبیونل کے طور پہ اب آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کریں یہ آئینی ترمیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے خدارہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دھانس سے مار پیٹ سے لوگوں کو اٹھا کر آپ جب آئین کی ترمیم کریں گے تو نہ آئین کی کوئی وقت رہے گی نہ پورے نظام کی کوئی وقت رہے گی ہم کیسے لوگوں کو روکیں گے اس وقت ایک لاوہ ہے جو باہر ابل رہا ہے کتنے لوگ ہمیں سارا دن سینکڑوں ہزاروں مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نکلنا چاہتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا فرض ہے اب نکلنا سڑکوں پر ہم عدالت میں بحث کر چکے اور کرتے رہیں گے ہم پارلیمان میں بھی بات کرنے کے خواہش مند ہیں لیکن آپ تو پارلیمان پہ بھی حملہ کرتی ہیں تو اب کون سا راستہ رہ جاتا ہے پاکستان کی عوام کے لئے ہم کسی کے راستے میں کھڑے نہیں ہوں گے یہ ہر فرد کا میں سمجھتا ہوں اب ایک فرض ہے ایک فریضہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اپنی آواز بلند کرے عدلیہ کو اگر آپ معتوب کرتے ہیں پارلیمان کو اگر آپ معتوب کرتے ہیں تو بھر سڑک کے علاوہ میدان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں رہ جاتی ہے جہاں پاکستان کے عوام اپنی آواز بلند کر سکیں ہم نے ایک جلسہ کیا جس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے آئین میں اس کو بنیادی حق کہا گیا ہے آپ نے ایک دن پہلے قانون بنا کر کہا کہ جلسہ کرنا بھی جرم ہے کون سا جلسہ ہے جو سوچ بٹن دبا کر ساتھ مجھے ختم ہو سکتا ہے جب لاکھوں کی تعداد میں عوام آتی ہے تو اس عوام کو آپ ایک چٹکی بجا کر ختم نہیں کر سکتے وہ رہ گی وہاں پر اور کون سا جرم ہے اگر آٹھ بج جائیں اگر نو بج جائیں اگر دس بج جائیں کیسے یہ جرم ہو گیا آپ کہتے ہیں چونکہ نو بج گئے تھے اس لیے جرم ہے آپ نے پی ٹی آئی کی تمام بڑی لیڈرشپ کو صفحے اول کی لیڈرشپ کو ماتوب کیا ان کو گرفتار کیا کیونکہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ دھانس سے پارلیمان سے آپ آئینی ترمیم کرائیں آپ چاہتے ہیں لوگوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان سے ووٹ دلوائیں جو ان کے ضمیر کے خلاف ہو جو پاکستان کے عوام کے ضمیر کے خلاف ہو یہ کہنا کہ ایک جلسہ کرنا اکٹھے ہونا آواز بلند کرنا جرم ہے تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو پاکستان کی عوام اپنا سکتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے جمہوری حقوق کا عیادہ کریں اور دیکھیں جمہوریت صرف اس لیے نہیں ہم مانتے کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے بلکل یہ اچھی چیز ہے لیکن جمہوریت کا برائے راست تعلق ہے پاکستان کے عوام کی تقدیر کے ساتھ ستتر سال گزرنے کے بعد کیوں پاکستان اس خطے میں سب سے پیچھے ہے تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے ہم منگلہ دیش سے پیچھے ہیں ہم نپال سے پیچھے ہیں کیوں آج لوگوں کے گھروں میں کھیتوں میں بھوک اگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس نظام پر قبضہ کیا ہے اس نظام کو آپ نے جمہور سے دور کیا ہے اس نظام کو آپ نے صرف ان کے لیے رکھا ہے ان کے لیے منفیت بخش رکھا ہے جو آپ کی اشرافیہ ہے جو طاقتور ہیں جو بالا دس طبقے ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور پاکستان کی عوام دور کھڑی دیکھتی رہتی ہے اس کی آواز سلب ہے اس کے ذہن پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا اس کو تعلیم نہ دے کر اس کے بچوں کے مستقبل پر آپ نے ڈاکہ ڈالا جمہوریت اس لیے ضروری ہے آئینی نظام اس لیے ضروری ہے کہ جمہوریت اور آئین کے ذریعے ہی ہم پاکستان کے عوام کو ان کا مستقبل راپس لٹا سکیں گے ان کو ہم بھوک سے نجات دلائیں گے ان کو ہم فلا کی راہ پہ چلائیں گے یہ کہنا کہ کرپشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آج میں یہ سنتا ہوں ان لوگوں سے جو آج اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں انہوں نے کرپشن کی تھی ہمارے ساتھ اب یہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں تمہارے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں لیکن عوام کے ساتھ نہ وہ کل اچھے تھے نہ آج اچھے ہیں یہ کہنا کہ جو ہمارے سامنے سر جھکائے گا وہ ہمیں قابل قبول ہیں یہ پاکستان کے عوام پر حملہ ہے پاکستان کے عوام کے مستقبل پر حملہ ہے تاریخ گواہ ہے دور حاضر گواہ ہے اس بات کا بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ کیا ہوا وہاں پر وہ ظاہر بہت پرکی ہو رہی تھی ہم پڑھتے تھے کتنے فیصد گروت ہو گئی شرع نمو جو ہے بہت بڑھ گیا لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ مصنوعی تھا یہ سب کچھ ایک مخصوص طبقے کے لیے تھا کروڑوں عوام جو بہار تھے وہ بہار ہی رہے ان کی زندگیوں پر اثر نہیں پڑا یہاں اس سے کہیں بدتر حالات ہیں آپ کی تو مصنوعی جو گروت ہے جس کو آپ شرع نمو کہتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہے صفر آشاریہ دو فیصد ایک فیصد یہ آپ کی شرع نمو ہے عبادی آپ کی تین فیصد سے زیادہ پر بڑھ رہی ہے تو آپ ایک ابلتے ہوئے لاوے کو نہیں روک سکیں گے ہم ایک ایسے مقام کی جانب بڑھ رہے ہیں جو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ہمارے کسی بھی خطے کے ملک سے زیادہ ایک بدتر ایک دھماکہ یہاں ہونے والا ہے ایک سماجی دھماکہ ہونے والا ہے ہم اس ملک کے وفادار ہیں ہم اس ملک کے ہر ادارے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں بشرط ہے یہ کہ وہ ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے ہم پاکستان کے محافظ ہیں ہم پاکستان کے ہر خطے کے محافظ ہیں آج صبح مجھے وزیر اللہ صاحب نے بتایا ان کی کیا مصروفیات ہیں اس پورے صوبے میں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے اس ملک کی مربط ہو وہ بنو ہو یا کوئی اور علاقہ ہو آپ پی ٹی آئی کو جو عوام کی جمہوری جماعت ہے جو عوام کی آواز ہے اس کو اگر بنظر سے ہٹائیں گے تو پھر آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا جو بم چلاتی ہیں جو پاکستان سے ٹوٹ جانا چاہتی ہیں ہم نے پاکستان کو تھاما ہوا ہے پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو وفاقی جماعت ہے آج واحد وفاقی جماعت ہے آپ ہمیں سندھ میں کام کرنے دیں آپ ہمیں بلوچستان میں کام کرنے دیں سندھ کا ہاری ہمارا منتظر ہے ہم جائیں گے وہاں ہم دیکھتے ہیں کون ہمارا راستہ روکے گا بلوچستان کی عوام ہماری منتظر ہے ہم وہاں بھی جائیں گے ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ کبھی کوئی شخص گم ہو اپنے پیاروں سے ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے یہ تاریخی اہمیت کی تحریک ہے آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے مارا رنگ بلوچ کو برا کہہ کر اس کے والد ہوئے گم اس کے والد ہوئے شہید ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہے اس بات کو ماننا ہے کہ ان کا غم صحیح غم ہے اس کی ایک بنیاد ہے اس کی ایک وجہ ہے اس غم کا ہمیں مداواہ کرنا ہے آج خیبر پختونخواہ میں جو نعرے ہو رہے ہیں جو ایک جس جو خلفشار ہے اس کے بھی ہم شاہد ہیں اور اس کا بھی حل صرف ہمارے پاس ہے ہم اس پوری عوام کو اس پوری یوت کو ساتھ لے کر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں آپ اگر ہمیں منظر سے ہٹاتے ہیں تو ایک ایسا انتشار اس ملک میں برپا ہوگا جو آپ کو بھی بھا کر لے جائے گا لہٰذا ہم آپ سے استعداء کرتے ہیں کہ ہوش کے نا خن لو جو کل کیا اس سے توبہ کرو پارلیمان کو تکریم دو پارلیمان میں بیٹھنے والے ممبران کو تکریم دو پاکستان کی عوام کی عزت کرو پاکستان کے عوام کے ووٹ کی حقیقی عزت کرو اس کو ایک نعرہ نہ بناو آج پاکستان اس دورائے پہ کھڑا ہے ایک طرف فلا کا راستہ ہے ایک طرف مکمل طبائی کا راستہ ہے اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں ہم پاکستان کی خاطر آپ سے التجا کرتے ہیں کہ خدارہ فلا کے راستے پر چلو خدارہ ہمارے ساتھ بیٹھو ہماری بات سنو سمجھو ہم ہر جمہوری قوت کو ساتھ لے کر چلیں گے بشرتے یہ کہ وہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہو بشرتے یہ کہ وہ دھونس سے مو پھیر لے واقعتاً گفتگو کرے واقعتاً جو عوام کا منڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرے تو یہ ہماری آپ سے گزارش ہے اور ہم بالکل آپ سے معدبانہ یہ کہتے ہیں خواتین غیر مسلم پختون بلوچ سندھی پنجابی ہم سب ایک کافلے کے مسافر ہیں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے ہم ہر ایک کو ساتھ لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان فلا پائے گا انشاءاللہ اس خطے میں ہم وہ نظام قائم کریں گے جہاں غریب کو اس کا حق ملے گا تعلیم ملے گی صحت ملے گی روزگار ملے گی آپ کا بہت شکریہ میرے دوست دائیں بائیں بیٹھیں ہیں دیکھیں ہم جمعہ کے دن یہ تو میں نے ارس کیا کہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں آج بلند کریں کل بلند کریں میں ان کو بالکل یہ دعوت دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا فریضہ ہے لیکن ایک اجتماعی سطح پہ پی ٹی آئے جمعہ کے دن ایک کال دے گی جمعہ کے دن پورے ملک میں ملک گیر احتجاج ہوگا جس کو ہم ایک ایک ارگنائز طریقے سے ایک سلیکے سے ہم آگے لے کر چلیں گے پورامن طریقے سے آگے لے کر چلیں گے لیکن یہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے لیکن اس سے پہلے بھی ہر قریے ہر گاؤں ہر گلی میں آپ دیکھیں گے کہ عوام خود باہر نکلے گی اور اپنی آواز کو بلند کریں گی بہت شکریہ اب میں لیڈر آف ڈی آپوزشن قومی اسیمبلی جناب عمر عیوب صاحب سے گزارش کروں گا پھر سپیکر صاحب عصد کیسر صاحب سب کچھ نہ کچھ آپ سے گفتگو کریں گے جو آپ کو حقیقت کے قریب لائے گی ہم حقیقت کی بات کرنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کوئی ہم سیاسی گفتگو کرنے آپ کے سامنے نہیں بیٹھے رسمن بہت شکریہ بہت شکریہ میں ایک صدر کر دوں گی آپ کو آواز آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پشاور کے میڈیا کے خواتین و حضرات آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے اور پاکستانی جو پہلن اقوامی دنیا میں آج یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں یا مختلف چینل سے سنیں گے ساروں کو اسلام علیکم خواتین و حضرات سب سے پہلے تو میں اپنے رادرم جناب بیریسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے بیسیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کا چار سن مانا اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں وزیراعظم عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکر گزاروں کہ بائیس جن کو میں نے استیفہ دیا پھر انہوں نے نہیں مانا پھر میں نے شملی فراز صاحب کے ذریعے خود بھی ان سے ریکویسٹ کی اور بالاخر انہوں نے میرا استیفہ مانا اور میں نے سنوار کے دن ریزائن اپنا پبلک کرنا تھا جلسے کے بعد پر آپ کے پریس کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ تیز ہے میڈیا کے ساتھی ان کو پتہ لان گیا انہوں نے خبر بریک کر دی تو مجھے پھر ایک مجبوراً اپنا جو استیفہ ہے وہ جلسے سے ایک دن پہلے ساتھ سپتمبر کو پبلک کرنا پڑا بیرسٹر صاحب آپ کو بہت مبارک ہو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی اس کا بہت بڑا ازاد ہے خواتین وزرات یہاں پہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ ہمارا جو جلسہ تھا آٹھ سپتمبر دوہزار چوبیس کا اس نے پاکستان کی عوام کی اور بین الاقوامی دنیا کی آنکھیں کھولی اس سے پہلے سوابی میں سپیکر صاحب کے علکے میں جو جلسہ ہوا سوابی میں اس نے کھولی ہر حد گھنڈے استعمال ہوئے کے لوگ نہ پہنچ سکیں سپیکر صاحب کہا شارعام خان صاحب عاطف خان صاحب یہ پیچھے رہ گئے ساٹھ کلومیٹر طویل کتار جو تھی موٹروے پہ وہ پیچھے رہ گئی ہم لوگ بڑی مشکل سے موٹسائیکلز پہ وہاں پہ پہنچے یہی وہ سلسلہ تھا جس کا آج ہم لوگ ابھی خوبیرازہ بھگت رہے ہیں اور وہ کیسے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی پاکستان کی دھائی تقریباً آپ کی پچیس کروڑ لوگوں کا گھار ہے اس گھار کی اوپر کل اور آت صبح حملہ ہوا یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ نو مئی تو بات لوگ سارے کرتے ہیں نو مئی بہانہ تھا نشانہ عمران خان تھا نو مئی کا آج تک ایک بھی ڈاکیومنٹری سی سی ٹی وی فٹیج کہیں پہ نہیں آئی نو مئی ایک فالس فلیگ ڈے تھا اس کے اوپر تو آپ نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا لیڈرشپ کو ویلیفائی کیا آپ نے تومتیں لگائیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا آج بھی ہم لوگ کیسز بگت رہے ہیں پر خواتین و عزرات آپ کے توسط سے میں اس فارم فورٹی سیونت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بحیثیت لیڈر آف کی اوپوزیشن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو نو سپتمبر تھا یہ بلیک فلیگ ڈے تھا یہ سیاہ دن تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بغیر وارنٹس کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور آپریٹیوز چار ویگوڈ ڈالوں میں آتے ہیں اور انہوں نے نکاب پوش بھولیا تھا ان کا اور ہمارے ممبران جن میں آپ کے زین قریشی صاحب نصیم شاہ صاحب شیخ وقاس اکرم صاحب اور آمیر ڈوگر صاحب ان کو وہاں سے انہوں نے اریسٹ کیا اور لے گئے اور اس سے پہلے شام کو ہمارے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے بیرس گوھر علی خان صاحب جناب ایڈوکیٹ شیر عفظل مروت صاحب جناب ایڈوکیٹ شعب شاہین صاحب کو ان کے دبتر سے اٹھا کے لے گئے اور بیرسٹر صاحب کو اور شیر عفظل مروت کو ان لوگوں نے اسیمبلی کے بلکل گیٹ سے اٹھایا اور وہ اریسٹ کیا انہوں نے اور کن چارجز پہ میں یہاں پہ گلہ کروں گا سردارہ ایاز صادق صاحب سے کہ انہوں نے کیوں علاو کیا بحصیت ایک کسٹوڈین آف ہاؤس ان کو کتن نہیں علاو کرنا چاہیے تھا یہ فکٹیشس کیسز تھے جس طرح میرے بھائی بیرسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ یا سات بجے جلسہ ختم ہونا تھا لاکھوں لوگ آ رہے ہیں پہلے آپ نے وہ کتگنیں لگائیں کنٹیلرز لگائیں رستہ چھوٹا کیا ڈمپر ٹرک پنچر کر کے کھڑے کر دیئے میں خود آٹھ کلومیٹر چار کلومیٹر پیدل اور چار کلومیٹر موٹسائیکل پہ آنا پڑا تو آپ خود یہ کرتے ہیں اور پھر آپ چار شیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایف آئی آرز ڈالتے ہیں یہاں پہ خواتین عزرات میں برائے راست میں افلور اپ تا ہاؤس پہ یہ کہتا رہا ہوں انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹیوز کسی کے ماتے پہ نہیں لکھا وہ کونسی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہے پاکستان کی پانچ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان لوگوں کے خلاف اور ان کے جو ڈی جیز ہیں ان کے افسران ہیں ان کو لائن حاضر ہونا چاہیے سپیکر کو بلانا چاہیے اور ان کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے اور وہ کون کونسی ایجنسیز ہیں انٹر سیرورسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی انٹیلیجنس بیورو آئی بی فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ایف آئی یو سپیشل برانچ ایس پی یہ پانچ ایجنسیز ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے اور کٹھڑے میں کھڑا کرنا چاہیے اور میں یہ بھی وصول کس سے کہہ سکتا ہوں ابھی جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ آپ کی سنسر ہو چکی ہوگی ابھی تک وہ آوازیں چل رہی ہوں گی ٹی وی میں پاکستان میں آزادی صحافت نہیں ہے جس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اس لیے میں ان کو کہتا ہوں حجوج ماجوج جناب سپیکر آپ نے جو بات کہی ہے ہمارا جو طریقہ کار اسیمبلی میں زبان پہ چڑ گئی ہے پر یہاں پہ میں آپ سے بات کروں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نیشنل اسیمبلی کی دیکھیں جس وقت یہ انٹیلیجنس آپریٹیوز اندر جا رہے تھے بقاعدہ لائٹیں بند کی گئیں ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً سوا پانچ بجے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی اور وہ لوگ اندر جا رہے تھے اور ہمارے ساتھیوں نے کہا بند ہونے والی ہیں ہم لوگ کیمرے اپنے فونز بند کریں گے اور وہ ہی بات ہوئی یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے جو ساتھی تھے جن کو ہم نے اسیمبلی کے اندر بھیجا تھا کار پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ تھی وہاں پہ ہم نے واضح طور پہ احکامات دیئے تھے اور انسٹرکشنز دی تھی کہ صرف سات آٹھ لوگ ہوں گے نیشنل اسیمبلی میں کیونکہ حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ کورم بھی پورا رکھے حکومت کا کام ہے کوئی لیجسلیشن آئے تو وہ اپنے نمبرز پورے کرے اور ہم نے اپنے نمبرز ادھر رکھے ہوئے تیار اور آج وہ حاضر تھے اسیمبلی میں اور وہ بونے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کرتا چلوں کہ اس وقت مرکزی فارم فورٹی سیون حکومت ہو یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو یہ بالکل پیرلائز ہو گئی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ڈر سے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب اور ابھی صرف ایک ہی راستہ ہے کہ فل فورٹ الیکشن ہونا چاہیے صاف سترا منڈیٹ سامنا آنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی اس چیز کو پرولانگ کرے گی ملک کو نقصان ہے بلوچستان میں آلا دیکھیں اور ٹیپی میں آلا دیکھیں ہوش کے ناخند لینے چاہیے اور یہ آغاز ہے انگریزی میں کہتے ہیں یہ آغاز ہے اس ریجیم کے آخری ہچکیوں کا آخر میں دو ایک دو اور چیزیں میں آپ سے بات کروں گا پھر جناب سپیکر صدقیصر صاحب بات کریں گے ہمارے باقی سارے ساتھی بات کریں گے میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نے سپیکر ہے صادق صاحب کو ایک ووٹس ایپ میسیج کیا اور میں نے اس پہ واضح طور پہ لکھا کہ نہ میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں اور میں نہ توقع کرتا ہوں کہ کچھ دیں گے میں صرف تاریخ کے لیے آپ کو یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ بات جس وقت نمودار ہوگی جب یہ واقعات ہو رہے ہوں گے تو آپ میرا میسیج ضرور اپنے پاس سیف کر کے رکھیں گے اور دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور یاد کریں گے کہ مریوب نے مجھے یہ میسیج کیا تھا اور ایہا صادق صاحب کو میں نے یہی بات کی کہ یہ رجیم کے لوگوں کو انہی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو آپریٹیوز ہیں وہ گھسیر کے بار نکال رہوں گے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا کہ میری آپ بات یاد رکھئے گا انہوں نے خوش کے ناخون نہ لیے تو یہی ہونے جا رہا ہے پاکستان میں آخری بات یہ ہے کہ فلور آف تا ہاؤس پہ جس وقت ہم لوگ اکاؤنٹیبلیٹی اور سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو اے جی پی آر کا آفیس ہے وہاں پہ انہوں نے مختلف منسٹریز کے آڈٹ پیراز رکھے ہوئے ہیں جس میں ڈیفنس پی ہے جس میں ہاؤزنگ ہے جس میں اور ہیں ڈیفنس کے جو آڈٹ پیراز ہوں وہ بتے رہے ہیں اس کے اوپر ایک صحیح طریقے سے اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آڈٹ پیراز نیچے تک گئے ہوئے ہیں اس پہ نظر ثانی نہیں اس پہ کریکٹیو ایکشنز کی ضرورت ہے اکاؤنٹیبلیٹی یا ادارے کریں تو منسٹری آف ڈیفنس خواتین و ازرات پھر صحیح طریقے سے وہ کہتے ہیں چیارٹی بگنز اٹھوم گھر سے پھر شروع کریں گھر سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں اب ملک صدرے گا میں آخر میں یہی بات پھر ریپیٹ کروں گا کہ نو مئی کی بات ہوتی ہے تو پھر آئیے نو سپتمبر کے بارے میں بات کریں جہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کا تقدس پامال ہوا اور دھجیاں اڑائی گئی آئین کی اور قانون کی اور اس سے اور اہم بات کہ کیسز ہم پہ ہو رہے ہیں ہم لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں میرے ساتھ یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آرٹیکل ساتھ آئین پاکستان کا کیا کہتا ہے اس نے ڈیفائنڈ کیا ہوا ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں نا ریاستی ادارے ریاست یہ بیٹھی ہوئی ہے ریاست وہاں پہ ڈیفائنڈ ہے ریاست خواتین و حضرات ہے آپ کی نیشنل سیملی آپ کی وفا کی حکومت آپ کی صوبائی حسنیلی آپ کی صوبائی حکومت اور وہ ادارے جو آپ کے ٹیکس لاغو کر سکتے ہیں آپ کی ٹی اے میں ریاست ہو سکتی ہے پر آپ کی جو رینجرز ہے پولیس ہے مسلح فاج ہیں یہ ریاست کے اوزار ہیں لہٰذا ہم پہ جو ایف آئی آر میں الزام لگا ہوا ہے ہم لوگ خود اپنے اوپر کیا کوئی نعرے لگا سکتے ہیں ہم لوگ پرامن لوگ ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پرامن پارٹی ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک پھلے پھولے اور ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی شاہ محمود قریشی صاحب ڈاکٹر یاسپین راشد صاحبہ میاں محمود رشید صاحب سینٹر چودری اجاز صاحب عمر چیمہ صاحب ہمارے حسان نیازی صاحب ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں اور باقی اسیران ان کے خلاف جو فکٹیشس اور غلط ایک الزامات لگے ہوئے جس کی وجہ سے وہ جیل میں وہ ختم کیے جائیں فیل فور آخر میں میں وزیر اعلیٰ خیبر پختن خواہ جناب علی امین خانگر نپور صاحب کو سراؤں گا جن کی انتقمنتوں سے یہ جلسہ ہمارا آٹھ سکتمبر کا نہائیت ہی کامیاب ہوا بہت بہت شکریہ اوور ٹیون سپیکر صاحب آپ پہ ذر آ جائیں گے اپنی میرے خانگر بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت زیادہ مطلب کش کروں گا کہ دو تیر مند میں اپنی بات کروں ہمارے سیکرٹی جنرل صاحب اور ڈیڈر آب دا پوزیشن نے ڈیٹیل بات کی ہے ہم اس وقت اپنے ملک کے بارے میں بہت فکر بند ہیں جو پاکستان میں اس وقت سیچویشن ہے کیونکہ آپ سارے خیبر پختلفاز ہیں ہیں اور یہاں کے علاقات آپ کو معلوم ہے کہ جب پولیس سٹرائک کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک اداریک اوپر جوئے ابھی بروسہ نہیں رہا اور وہ اس لکی بربت میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ بہت خطرنا ہے اور اس آپ پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مرج ایریا ہے فاتا کی ایریا ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ کمیٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم آپ کو بتا نہیں دس سال میں دس بلین ڈالر دیں گے تین پرسنٹ اب آپ کو شیئر دیں گے تمام صوبہ اور وفاق سے جو کمیٹمنٹ تھی کوئی کمیٹمنٹ پورا نہ ہو پھر آپ کا صوبہ آپ کا ایک پورا صوبہ جو ہے نا وہ سینٹ سے محروم ہو اور وہاں چیئرمنٹ سینٹ بغیر خبر پختلفاء کی نمائندگی کی انتخابات ہو اور یہ صرف نہیں یعنی آپ اس کے بقیاجات بھی نہ دیں اس کے ساتھ دشمنی بھی کریں اس کے حق کو بھی تسلیم نہ کریں تو آپ کیا سمٹتے ہیں کہ اس صوبی کے عوام کے اندر کیا احساسات اور جذبات ابریں گے یہ میڈیا آپ لوگ تو آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت سچویشن جتی خطرناک ہوتی جا رہی ہے اس کا احساس اور ادراک نہیں ہو رہا بلجستان میں آپ دیکھ لیں بلجستان امن ان کے حادثی نہیں کر چکا امن ان کے حادثی میں اگر کوئی بات غلط کہوں آپ لوگ مجھے آپ مجھے کر سکتے ہیں بلجستان میں اس وقت امن ان حکومت کی تقریباً ختم ہو چکی ہے اور جو بلجستان میں اس حکومت بیٹی ہے اور جو اس سمدھی میں لوگ بیٹے ہیں میں کسی کی وہ نہیں کرنا لیکن اس میں عوام کی نمائندی نہیں ہی خورم سنتالیس کے پیداوار ادھر بیٹے ہیں اور پھر اس حالات میں کہ دو سو بھی انتہائی ایک وفاق سے یا پھر ایڈریشن سے انتہائی گلہ بھی رکھتے ہیں گلہ کیا کہ ابھی اس کی جو کنسرن ہے وہ اتنی اکسٹریم تک پہنچے ہیں کہ وہ وفاق کی لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے اس کی جگہ آپ جو ملک کے سب سے بڑا ادارہ ہے جو ملک کے سب سے معزز ادارہ ہے اس کو پر آپ اٹیک کرتے ہیں دل جمع کے ساتھ کیا کہتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو آپ نے اس جل سے پہلے آپ دیکھیں جلسہ ہو رہا ہے پوری پنڈی ڈیویجن اور اسلامباد کو سیر کیا گیا تھا پوری پنڈی ڈیویجن اور اسلامباد کی لوگوں کوئی یہ خبال بنایا گیا تھا کیا انو سی نہیں مینی تھی سیرانباد ہائی کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن نہیں دی تھی کیا اس میں کوئی ایک ایسا کام ہے جو ان لیگل اور غیر قانون نہیں تھا اور اس میں آپ نے جو رکاوٹیں کریں کی آپ نے تو عدلت توہین عدلت تو آپ نہیں کیے قانون کے خلاف پوری آپ نے کیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے آئی جی پی کے خلاف اور جو کمیشنر ہیں ان کے خلاف جو انہیں عدلت میں جانا چاہیے اس کے خلاف پہیار درشت کرنے چاہیے قانون کے خلاف پوری انہوں نے کیے اچھا آپ جو اینا پھر کہتے ہیں کہ ہمارے دعام نہ لو کیا تم کوئی مقدس گائے ہو ملک کی تباہی معاشی طور پر ملک بیٹ رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل گندم کا آیا پنجاب کے پنجاب کے کسانوں کو آپ نے خوار کیا ظلیل کیا اس نے رزق چینہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں دیا آپ نے آٹھ پروری پہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا آپ کہتے ہیں کہ ہم میں آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مخاطب ہو رہا ہوں اس کو ریپیسٹ کر رہا ہوں کہ اس ملک کو بچانا ہے تو سب سے پہلے جو ادارے غیر قانونی طور پر غیر آئینی طور پر اپنی حدود سے بڑھ کر جو کرداد آ کر اس کو روکنا ہوگا یہ ڈر اور خوف یہ جو ہم جو ہیں بہت کم پرمائیز ہو چاہتے ہیں اور ڈر اور خوف کا شکار ہوتی ہیں یہ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہے کیا کہ اس قسم کی ملک میں ہمارے بچے زندگی گزار سکیں گے جہاں نہ تعلیم ہیں نہ روزگار ہے نہ امن اومان ہے نہ قانون کی کوئی رسپیکٹ ہے آپ کو سب سے پہلے جو ضرورت اس بات کے تمام اداروں کو آئین کی جورسڈکشن میں اپنا کردار ادا کرنا ہو اپنے اپنے لیمٹس پہ جانا ہوگا اگر اپنے لیمٹس پہ نہیں جائیں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا سارے ادارے ہمارے دن قابل احترام ہیں جب وہ اپنے قانونی مدود میں کام کریں گے اس لیے ہم نے تو ایک ریفہ صلی اللہ کیا ہے آج سکرٹ جنرل صاحب نے بتایا کہ جمعہ کو اتجاج ہوگا اور مجھے پتہ ہے مجھے یہ احساس ہے کہ جو ہمارے پختل فا کے عوام کی دلزاری ہو رہی ہے جتنے اندر پرسٹیشن ہیں ہم اس چیز کو کسی بھی صورت میں چھوڑیں گے نہیں عدالت جنگ لڑیں گے عدالتوں میں ہماری جو اور ہمارے عدالت جنگ کے بعد ہم کوٹس کے علاوہ اب روڈ روڈوں پہ بھی اپنی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ ہماری تمام جدوجہد آئینی اور قانونی ہوں گی اور قانون کے اندر اپنی سٹیکل رکھیں گے اور عمل تک رہیں گے لیکن جو ہمارا مطالبہ ہے نمبر ون کہ جو قیدی ہے عمران خان ان کے ساتھ جتنی قیدی اور جو کر کے رختار کی گئے ہیں سب کو رہا کیا جائے نمبر جو انہوں نے پرچی کرے اس کو ختم کیا جائے اور جو اس وقت ایک ناجائز حکومت بیٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم ہے کہ نئے ایڈکشن کا شروع اعلان کیا جائے اور پری اینڈ پیر ایڈکشن ہوگا شکریہ سواتی صاحب نہیں لکوی صاحب پھر ختم نہیں سنیں لکوی صاحب ہوگیا بس سوال تین تین کا ہوگی یہ کوئی سوال ہے تو بتائیے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ منٹیں غائب تھے وہ کہا تھے کس نے ان کو روکا تھا اس حوالے سے آپ کوئی نہیں بتایا وہ ذرا ہمیں بتائیے کہ وہ اس وقت اور کل ہو جو وزیر اعلیٰ صاحب بلکل موجود ہیں پشاور میں موجود ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں اور اب شاید وہ صوبائی اسمبلی میں ہیں کل انہوں نے ایک طویل ملاقات کی حکومتی اداروں کے ساتھ دیکھیں حکومت پاکستان میں اس کے تمام زیلی ادارے جو ہیں وہ شامل ہیں ان اداروں میں انٹیلیجنس کے ایجنسیاں بھی ہیں لیکن ان اداروں کی سرپرستی جو ہے وہ حکومت پاکستان کرتی ہے تو حکومت پاکستان کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں یہ تمام معاملات جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ شورش ہے خیبر پختون خواہ کے کچھ علاقوں میں اس حوالے سے بات ہوئی اور جو جلسے میں بات ہوئی اور جلسے کے بعد جو رد عمل آیا ہے اس تمام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے آئین اور قانون کی بات کی جو بریت کی بات کی اپنے موقف پر وہ ڈٹے رہے جو بات انہوں نے کی تھی کہ پاکستان کی جمہوریت کو آئینی عمل کو آزاد کر دو اس کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہ کرو یہ بات انہوں نے دھورائی تو ایک طویل میٹنگ تھی لیکن اس میٹنگ کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں ہم بڑے پرعظم ہیں اور ہم ہر ادارے کو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور آئین کو مانو اور اس حوالے سے ہم اپنے اپنے وقف سے نہیں ہٹے گی اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے یہ تشویش ضرور تھی ہمیں کہ اپنے وقف سے نہیں ہوتا کہ اپنے وقف سے نہیں ہوتا کہ اپنے وقف سے نہیں ہوتا وہ آپ کے ایمائن سی میں سربراہ ہیں وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں یہ ایک حجوم ہے یہ ایک تنظیم نہیں ہے جس کی وجہ سے اس حجوم کی بات تو شور کی طرح زونی جاری ہے لیکن ایک شور کی طرح ایک اس میں جو لاجتہ کیا وہ اس میں نہیں آرہی تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں آپ اکتی چیف رہے ہیں آپ کے ایمائن ایس کو پارلیمنٹ سے اٹھایا جاتا ہے اور آپ صرف یہاں پر اتجاج کر رہے ہیں اور اس کا کوئی واثر ردی عمل نہیں آرہا ہے چیف منسٹر لاپتہ ہو جاتا ہے اور آپ اس کو ڈیفینسی پوزشن پر آرہے ہیں آپ وہاں سے پھینڈ نہیں بتا آرہے ہیں کہ آیا ایسی کیا صورتے ہارے ہیں کہ جن اجلسیوں کے ساتھ آپ جن اجلسیوں جو جنسی ہیں جن پر آپ انزام لگاتے ہیں جو آپ کو پھا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا چیف منسٹر جا کر بات کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے میں صرف اتنا کہوں گا میں صرف اتنا کہوں گا یعنی دیکھیں یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ شعور پر مبنی گفتگو کی جائے ایک لوجک پر مبنی گفتگو کی جائے اور حقیقت کے ساتھ گفتگو کی جائے عمر یوب صاحب آپ کو مزید تفسیات بتائیں گے بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے بھائی نے سوال کیا پھر میری بہن نے سوال کیا سب سے پہلی بات یہ جی کہ آپ نے محمود خانہ جگزہی صاحب کے بارے میں بات کی کہ ان کی اپنی پارٹی ہے وہ ماشاءاللہ بڑی پرانی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ایک ینگ پارٹی ہے ینگ لوگوں کی نوجوانوں کی پارٹی ہے نمبر ایک اور ایک پارٹی میں نظم الضبط کا ایک ٹائنگ میں ایک ٹریننگ پروسس لگتا ہوتا ہے اور یہ سالوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس پروسس سے ہم تو گزریں اور ان کی ہمارے لوگوں کی ٹریننگ ایک قسم کا گروت پروسس ہے اور مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ بنا رہے ہیں دوسری ہے بات آپ یہ نہ بھولیے گا میرے بھائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے ہیں میں ابھی نام لوں گا پھر آپ وہ کٹیں گے تو میں کہوں گا حجوج ماجوج جتنے حجوج ماجوج ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے جہاں پہ لوگوں کو اٹھاتے تھے اور ان سے وہ سٹیٹمنٹس دلواتے تھے تو وہ ہمارا تو فرس ٹیئر سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کا انہوں نے اٹھا دیا تھا زور سے ان سے وہ سٹیٹمنٹس دیوائیں آپ یہ دیکھیں نو مئی سے لے کے آٹھ پروری تاک ہم لوگ سب یہاں پہ جو ہیں ہم لوگ تو روپورٹس تھے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ ملٹپل ایف آئی آرز نہ ہو ہمارے ساتھیوں پہ ملٹپل ایف آئی آرز نہ ہو ٹائم لگتا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کہہ دے کہ ہم لوگ جلسہ فلانی جگہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ دنیا جہاں کی پولیس پورس پہنچ جاتی ہے کوئی اور پارٹی کہہ دے کہ ہم لوگ وہاں پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں کوئی پوچھتے والا نہیں ہے ہمارے ایک صاحب شروعب شاہین صاحب جو ارسٹڈ ہیں انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کے دھرنے میں جا کے صرف سپیچ کرنے کی کوئی کی ان کے پیچھے پولیس پہنچ گئی تو یہ وہ حالات ہیں اور آپ نے میری بہن ایک سوال کیا وزیرالہ صاحب سے وزیرالہ علی امین خان گنڈپور صاحب بہت تف انسان ہے انہوں نے بہت کچھ سا ہے اور وہ ایک پتھر کی طرح الحمدللہ ایک جتان ترکڑے ہیں ایک بات میں بتاتے ہیں وہ جو ہے نا وہ اپنا موقع پچھالا صبحی صدیبے دے گا آج دے گا کل دے گا انیجز دے گا وہ اپنا پورا ڈیٹیل موقع پر دے گا اور یہ جو ہم نے آغاز کیا ہے جو میں ایک ہو نا یہ ہم نے آغاز کیا ہے ابھی ہماری ابھی ہماری جنگ شروع ہو گئی ہے ہم جو ابھی تک کوشش کر رہے تھے کوئی سنسبل سچویشن ہو اب ہم مضامت پہ جا رہے ہیں اور ہم اس کے بعد بزید بھی آگے بڑھیں گے جو بھی ہماری پانس اپشن ہے میں میں باکستان طریق انصاب نے اپنے انتہادیوں سے جمعے کی حرطال کے لیے بات کی ہے اور جماعت اسلامی سے بھی بات کی ہے اور ان سب جماعتوں نے یقین للایا ہے کہ جو پارلیمان پہ حملہ ہوا ہے اور جس قسم کی حکومت محمد سیتھالیس کی قائم ہوئی بھی ہے اس ملک میں اس ملک میں جمہوریت کا جنادہ نکر چکا ہے اور وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے ہماری جد و جہد میں بھرپور ساتھ دینے کا انہیں نے یقین بھی دینا ہے اور انشاءاللہ اس جمعے سے اور اس سے پہلے بھی جیسے کہ ہمارے سیکسی جنرل صاحب نے ذکر کیا ہم لوگ بقاعدہ اس بات کا جو آسد قیسط صاحب نے کہی کہ آج سے ہمارے اتجاد جاری اور ساری رہیں گے اور اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک ہم اس غیر جمہوری حکومت کا خاتمانہ پڑیں میں نے ارز کیا نا جی کسی نے معافی نہیں مانگی خیبر وزیراعلا خیبر پختون خان نے بہت حقیقت پسندانہ بات کی ہے ایک ایسی بات ہے جس سے میں سمجھتا ہوں ہم اب نظر کوشی نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کے نظام پر کچھ لوگ کچھ طاقتیں ہاوی ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے آئین ان کو یہ حق نہیں دیتا انہوں نے کھل کر بات کی ہے اور ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں یہ آئینی جنگ ہے یہ پر امن جنگ ہے ہمارا حق ہے کہ ہم سڑک پہ میدان پہ آکے گفتگو کریں کٹھے ہوں اتجاج کریں ہم آئین سے معاملہ کوئی بات نہیں کر رہے بلکل یہ پر امن آئینی میں آپ بتاؤنا ہم پر امن لوگ ہیں قانون کی آئین کے اندر رہتے ہوئی کریں گے لیکن آخری حد تک کریں گے آپ نے چواہم کھی آپ کیا بات ہے کہ آپ نے اپنے سے پچھتا تھا کیمڑی اللہ کی اللہ کی